اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ قربانی کرنے کی بجائے بہتر ہی ہے کہ آپ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں یا پانی والا پولر لگوا دیں یا اور کوئی نیک کام کرنے کے حوالے سے کہے کیا حکم شرع ہوگا لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا کہنے والا بہت بڑی غلطی پر پہلی بات یہ ہے کہ ایسا بندہ شریعتِ متحرہ کی قوانین سے پہلانا چاہتا ہے ایک کام کو اللہ عزبجل اس کے نبی علیہ السلام حکم دیں اور ہم اپنی ناقص عدل دوڑا کریں کہ اس کی بجائے یہ کر لو یہ بہتر ہے تو میرے خیال سے اسی پر جواب ختم ہو جاتا ہے ایک مسلمان کیلئے اس کو سمجھنا آسان ہے کہ ایک کام کو اللہ عزبجل اس کے نبی علیہ السلام کرنے کا حکم دیں اور ایک عام بندہ اٹھ کر اس حکم کے خلاف اپنی رائے دیں تو مسلمان کیلئے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام میں رشاعت فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس میں وسط ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے اب اس سے پتہ جلے قربانی کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے ہمارے فقہہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر قربانی کی شرائط جمع ہو جائیں تو اس پر قربانی کرنا باجیب ہو جاتا ہے نازم ہو جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام میں رشاعت فرماتے ہیں کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارہ نہیں ہے اللہ اخبر ہو کبیرہ یعنی سب سے زیادہ ثواب اس دن قربانی کرنے کا ہی ہے اگرچہ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ثواب قربانی کا ملے گا کیوں؟ کیونکہ یہ حکم شرائط پر عمل کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت غربہ میں ہی پانٹا جاتا ہے جب ہم جانر خریدتے ہیں تو غربہ سے ہی خریدا جاتا ہے اور جب ہم جانر کٹواتے ہیں تو غربہ ہی آکے اس کو کاٹتے ہیں تو اس میں سراسر غریبوں کا ہی فائدہ ہے غریبوں سے ہی چیز پرشیز کی جاتی ہے غریب ہی آکے جانروں کو کاٹتا ہے اس کی مزوری بن جاتی ہے غریب ہی میں گوشت باٹ دیا جاتا ہے پھر آگے جو اس خال کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے دیگر جتنے بھی آدھا ایسا والے سے ایک بہت بڑے سندھ جو ہے پاکستان کی اس میں یہ مددگار چیز ثابت ہو دی ہے تو وہاں ان سندھوں میں غریبی کام کرتے ہیں تو شروع سے دیکھر یہ سارا غریبوں کے ہی فائدے کے لیے بھی ہے یہ نہیں ہے کہ قربانی صرف اور صرف امیر لوگوں کے فائدے کا ہے نہیں نہیں اس میں تو غریبوں کا بہت بڑا حصہ ہے اس لیے کہنے کا لطا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے آپ غلی کی مدد کر دیں قربانی چیز لیے بھی غریب ہی کی مدد کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ امیروں کو اس چیز کا پابن کر کے غربہ کے پیج میں ڈال رہے ہیں ان کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں تو ایک عجیب قسم کی معاملہ ہے اور اسی طرح بعض ٹی وی ایکرز چونکہ شریعت کو جانتے نہیں وہ اس طرح کی ٹکوصلے لگاتے ہوئے سامنے نظر آتے ہیں آج چکے دین پر بات کرنا بڑا آسان ہم نے سمجھ لیا ہے ہر بندہ دین پر بات کرنے کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ دین پر بات کر لی جائیں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے یہ چھوٹے کام نہیں ہے یہ چھوٹی فیلڈ نہیں ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ بندہ پڑا دکھا ہے جو دین کو سمجھتا ہے وہی دین پر کلام کر سکتا ہے ہر نتھو فتھو کو اٹھ کے دین پر کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس لیے دیکھو اگا آپ نے کہ جو ایسے ڈھکوسلیں چلاتے ہیں کہ میں اس کی بجائے یہ کام کر لو یعنی شریعت کے حقم کو چھوڑ دو میرے کہنے کے مطابق آپ یہ کام کر لو تو سوال یہ ہے کہ جب ان کے اپنے ہاں شادی ہوتی ہے اس کی اپنی بچی کی یا اپنے بیٹے کے شادی ہو تو اس میں لاکھوں رکعت تو صرف لیٹنگ بھی لگا دیا جاتا ہے تو یہ لاکھوں کی لیٹنگ کرنے کی بجائے آپ وہ پیسہ کسی غریب کی بیٹی کو بھی اس وقت دے دیتے ہیں اس وقت نہ ان کو کسی غریب کی بیٹی یاد آئے گی نہ کسی غریب کا بچہ یاد آئے گا نہ پانی والا کلر یاد آئے گا نہ اور کوئی ہسنگتال نہ اور کوئی اس طرح کا ادارہ یاد آئے گا اور اپنے بعض وقت دوست احباب میں جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنے بعض وقت ایک وقت کے کھانے میں ہزاروں پر لگا دی جاتے ہیں بھئی تم نے ہزاروں دوست کا کھانا کھا لیا تو بہتر نہیں تھا کہ تم چند سو کا کھانا کھا لے تو باقی غریبوں میں لٹا دیتے ہیں اس وقت نہ کوئی غریب یاد آتا ہے نہ غریب کی بچی یاد آتی ہے جب قربانے کے عیام آتے ہیں تو یہ ایک عام سواز اٹھا دی جاتا ہے کہ بہتر ہی ہے کہ قربانی کے بجائے یہ کام کر لیا ہے بہتر کس طرح ہو سکتا ہے ایک عام شریعت ہوگا لے رہی ہے آپ اس کو ہٹا کے کہتے ہیں کہ یہ میری آقل کے مطابق اب یہ کام کر لیا ہے بہتر بہتر وہی ہے جو اللہ عز و جل اس کے نبی علیہ السلام حکم رشانت فرماتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس بردے کے اندر قربانے کی شرائط جمع ہو جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ کار ہوگا اللہ عز و جل ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق تافرمائے آمین بیار رب العالمین